لہور میں سیاسی پاور شو روکنے کے لیے حکومت کا آہینی ہاتھ سرگرم منارے پاکستان جانے والی سڑکوں پر کٹینرز ہی کٹینرز پی ٹی آئی کا جلسان ناکام بنانے کے لیے تمام راستے بند کر دیے گئے شہر کے اندر جی ڈی روڈ کوپریٹیف سٹور دو موری اپل سمیت دیگر علاقوں میں کٹینرز نشت ریولی سٹیشن سے منارے پاکستان جانے والے راستے بھی بند زلہ کا چہری چوک، شالم چوک، بانسا والا بازار اور ملحکہ علاقوں میں بھی کٹینرز کی دیوار کھڑی کر دی گئی شیخ اپرہ، فیصل آباز اور دیگر ازداز سے آنے والے کافرے روکنے کے لیے کوٹ عبد المالک، جیہ موسیٰ، شہراد مور پر کٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے بطی چوک کو بلوک کرنے کے لیے بھی بڑی اتعداد میں کٹینرز پہنچا دیے گئے باغو کا شہر لاہور کنٹینرز سٹی بن گیا شہریوں اور طلبہ کے لیے دفاتر کاروباری مراکز اور تعلیمی اداروں تک پہنسنا محال ہو گیا سڑکوں پر جگہ جگہ کنٹینر لگنے کی وجہ سے لوگ پریشان بچے، بوڑے اور خواتین کنٹینروں کے نیچے سے گزرنے پر مچبور جو اپنی موڈ سائیکل پر گھر سے نکلے ان کے لیے دوہری پریشانی موڈ سائیکلوں کو رکاوٹوں سے نکالنا وبالے جان بن گیا راستوں کی بندش کی وجہ سے رکشاں اور چنگچی مالکان کی چاندی منزل پر پہنچانے کے لیے مو مانگے دام وصول کرنے لگے لاہور میں میٹرو بس سرویس کی جسوی بندش پندادن خان سے سرگرم کارکن جمعہ خان بلوچ اور محمد نظیر گرفت میں آئے سیالکوٹ میں عثمان ڈار کے گھر چھاپا گجرات گجرانوالا لاہور کسور ساہیوال میاوالی بھکر بہاری اور گڑ مہراجہ میں بھی پولیس کارکنوں اور رہنماؤں کی تلاش میں ان کے گھروں تک جا پہنچی پی ٹی اے خیادت کا سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاری کا الزام دعویٰ کیا پولیس اور انتظامیہ کے ہتھکنڈوں کے باوجود آج تاریخی جلسہ ہوگا تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولیٹکس نہیں سمجھتا میں تو تیار ہوں جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن میں تو یہی بیٹھا رہا ہوں گا زمان پاک میں جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا اس سال کا میرا پہلا جلسہ ہوگا اس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے شرکت کریں پاکستان تحریکین صاحب لاہور میں پاور شو کے لیے تیار آج نماز عشاء کے بعد گریٹر اقبال پارک میں پنڈال سجے گا عمران خان کہتے ہیں کہ اس الیکشن میں نواز شریک کی سیاسی موت ہو جائے گی سب کو دعوت ہے کہ نماز ترابی کے بعد تاریخی جلسے میں شریک ہوں اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو جلسے میں شرکت سے رکنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ ڈالیں گے لیکن عوام اپنی بنیادی حق استعمال کریں اور اس تاریخی اجتماع میں شریک ہوں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ مینانے پاکستان پر پی ٹی آئی کا جلسہ تمام ریکارڈز توڑ دے گا عمران خان نے الزام آیت کیا کہ جڈیشل کامپلیکس میں مجھے مارنے کا پلین بنا تھا مجھے پولس والوں نے بتایا اگر جی آئی ٹی بنانی ہے تو چیف جسس کے نیچے بنائیں عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیاسی کی زمانت منظور کوئیٹا میں جڈیشل میجسٹیٹ نے ایک لاکھ روپے کے مشلقے پر زمانت منظور کی پولیس کے جانب سے پانچ اور سا جسمانی ریمانٹ کی استعداق کی گئی جسے مسترد کر دیا گیا حسان نیاسی کو گزشتہ روز اسلامباد سے گرفتاری کے بعد کوئیٹا منتقل کیا گیا تھا ملک بھر میں بارش اور یالہ باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں برفباری بھی ہوئی سردی پھر لوٹ آئی لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے اسلامباد، راولپنڈی، پشاور، مری، گلیات، اپتاباد اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش پشاور میں بارش کے بعد نشیب علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بلوچستان کے شہر زیارت میں برفباری جبکہ بارخان، دالبندین، کلات، خوزدار، نوکنڈی، کوئیٹا، سبی، چمن، پشین میں وقفے وقفے کے ساتھ یالہ باری اور بارش نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا بارش کے دران بجلے گرنے اور مختلف حادثات میں سات افراد جامحق جبکہ کئی زخمی ہوئے بھکر میں موف تاٹا لینے جانے والا بزرگ شہری زندہ گھر نہ لوٹ سکا بستی چدر کا الہی بخش موف تاٹا سینٹر سے تھیلا لے کر جیسا ہی باہر نکلا اچانک زمین پر گر گیا لاش اسپتال منتقل کر دی گئی ڈی سی بھکر نے شہری کی موت کا تائین کرنے کے لیے انکواری کمیٹی قائم کر دی پنجاب کی نگران حکومت کا رمضان رلیو پیکش کے تحت موف تاٹے کی فراہمی کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ پنجاب کابینہ نے ایک آٹا تھیلا لینے والے تمام خاندانوں کے لیے بیاکواک 20 کلو آٹا دینے کی منظوری دے دی فیصلے کا اطلاق 29 مارچ سے ہوگا شہریوں کو بار بار سینٹرز کے چکر لگانے کی زہمت نہیں ہوگی کابینہ کو بتایا گیا کہ اب تک 70 لاکھ سے زائد آٹے کے تھیلے مستحق افراد میں تقسیم کیے جا چکے پنجاب اور کے پی الیکشن وقت پر کروائیں صدر مملکت میدان میں آگئے وزیراعظم صوبائی حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو مقررہ وقت پر الیکشن کرانے کی ہدایت کریں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی کا وزیراعظم کو خط صدر مملکت نے خط میں لکھا لگتا ہے وفاقی اور صوبائی نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کو تعاون نہ کرنے کا کہا الیکشن کمیشن ایگزیکٹیو اتھارٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھل لم کھلا خلاف ورزی کی سپریم کورٹ کے حکم بھی کھل لم کھلا خلاف ورزی کی گئی وزیراعظم اداروں کو الیکشن کمیشن کی معاملت کی ہدایت کریں آئین اور قانون شکن آئینی عہدے پر مسلط ہے صدر آریف علوی آئینی دائرے میں رہیں امراند خان کے حکم پر پپٹ نہ بنیں وزیر داخلہ رانس ناؤلہ کا صدر آریف علوی کے خط پر سخت رد عمل کہتے ہیں کہ صدر آریف علوی امراند خان کو خط لکھیں کہ انیس کروڑ پاؤنٹس پاکستان کو واپس کرے امراند خان کو خط دے گئی کہ توشا خانہ اور فارن فرننگ کا عدالت میں جواب دے امراند خان سے دہشت گرلی کرنے کا بھی جواب لیں گورنر خیبر پخت نوخہ کا چیف الیکشن کمیشنر کا خط الیکشن کمیشنر کو صوبے میں انتخابات کے لیے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دے دی سپیکر خیبر پخت نوخہ اسمبلی مشتاق غنی کی تنقید کہتے ہیں گورنر آئین کا محافظ ہوتا ہے لیکن غلام علی آئین سکنوں کی غلامی کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے امراند خان کو بڑا ریلیف ودالت نے پانچ مقدمات میں حفاظی زمانت میں ستائیس مارچ تک توسیح کر دی لاہور ہائی کورٹ کی مطالق عدالت سے رجوب کرنے کی بھی ہدایت جسٹس تاریخ سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مجتمل دو رکنی بینچ نے سماعت کی امراند خان ایک بار پھر بغیر پروٹوکول لاہور ہائی کورٹ پہنچے عدالت کے حکم پر بیان حلفی جمع کروایا بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے باعث امراند خان اسلامباد میں کمرہ عدالت نہیں جا سکے تھے اٹھارہ مارچ کو زمانت قبر از گرفتاری کی درخواستیں انصدار دہشتگردی عدالت اسلامباد میں دائر کی جا چکی جرسس تارک سلیم شیخ نے مارکز یہ کہ وارننگ دے رہے ہیں آپ کی درخواستیں اسلامباد کی عدالت میں زیر سماعت نہ ہوئیں تو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا قدر خاتون جج دھمکی کیس میں امراند خان کو ریلیف مل گیا ناقابل زمانت وارن گرفتاری زمانت گرفتاری میں تبدیل وزیر اطلاع سندھ شجیل میمن کا انفرمیشن کال سینٹر کے قیام کا اعلان شجیل میمن کہتے ہیں محکمہ اطلاعات کے تحت انفرمیشن کال سینٹر قائم کیا جائے گا سندھ حکومت کے تمام محکموں کو انفرمیشن کال سینٹر سے منسلک کیا جائے گا کال سینٹر سندھ حکومت کی پالیسیز اور اقدامہ سے متعلق بروقت اور مستند اطلاعات فراہم کرے گا کال سینٹر فیک نیوز اور حکومت کے خلاف روپوگنڈے کا بھی مقابلہ کرے گا ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو رواہ ہفتے مہنگائی میں ایک اشاریہ آٹھ فیصد اضافہ سلانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ چھالیس اشاریہ چھے پانچ فیصد کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ادارہ شماریات کی ہفتہ ور رپورٹ جاری رپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران چوالیس ہزار روپے سے زائد مہانہ آمدنی رکھنے والا طبقہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا حالیہ ہفتے چھبیس اشیاء ضروریہ مہنگی بارہ سستی تیرہ کی قیمتیں مستحکم رہی ملکی معیشت سے متعلق اچھی خبر سٹیٹ بینک کو کمرشل کرزے قیمت میں پچاس کروڑ ڈالر موصول چین نے بھی دو ارب ڈالرز کا سیف ڈیپوزٹ کرز رول اوور کر دیا ذرائع کے مطابق چین نے رقم کی واپسی ایک سال کے لیے موخر کی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی مالی باورت کا امکان سٹیٹ بینک کا بڑا فیصلہ درامدات پر ڈالر کیش مارجن کی شرط اکتیس مارج تو ہزار تئیس سے ختم کر دی سرکولر جاری درامدات محدود کرنے کے لیے لکشری اور غیر ضروری اشیاء پر کیش مارجن شرط آئیس کی گئی تھی ماہرین کا کہنا ہے درامد پر آئیس کیش مارجن کو آئی ایم ایف کی ہدایات پر واپس لیا گیا آزمین حج کے لیے حملان بینک آج اور اتوار کو بھی حج درخواستیں وصول کریں گے حج درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ اکتیس مارچ ہے گورنمنٹ سکیم کی حج درخواستوں کی قراندازی پانچ اپریل کو ہوگی رمضان المبارک میں بینک روزانہ دن نو بجے سے دوپہر دو بجے تک پبلک ڈیلنگ کریں گے جمعہ ایشیا کپ پاکستان میں ہی کھیلے جانے کا امکان بھارتی ٹیم کے میچز نیوٹرل مقام پر ہوں گے ایشیا کپ روہ سال ستمبر میں پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا زمین کے محول کے تحفظ کے لیے دنیا بھر میں آج ارتاور بنایا جائے گا اقوام اتحدہ کے جنرل سیکرٹری نے رات آٹھ بجے تمام لائٹس ایک گھنٹے کے لیے بند کرنے کی اپیل کر دی دو سو پانچ سال پہلے تعمیر ہونے والی حویلی دنیا کی سب سے مہکی عمارت بن گئی لندن کے مضافات میں دیخوم نامی حویلی کی قیمت پر چانس آرب روپے رکھی گئی انتیس ہزار مربع فٹ پر واقع حویلی کو ریجن پارک وائٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے